اندریوپ منڈل کے درجنوں گاؤں میں برسات کا پانی ابھی بھی کھیتوں میں کھڑا ہوا ہے جس سے دھان کی فصل صحیح کئی انیہ فصلے خراب ہو گئی ہیں پانی سے بار جیسے حالات پیدا ہو گئی ہیں ایسے میں پرشاسن کی ناکامی صاف نجر آ رہی ہے بارش ہوئے کو چار دن بیچ جانے کے بعد بھی یہی ستیتی بنی ہوئی ہے کہ لیکن پرشاسن نے اس پانی کی نکاسی کے لیے کوئی بھی ٹھوس پریاس نہیں کیے ہیں ایسا نہ ہونے سے کسانوں کی سال بھر کی کمائی پانی میں ڈوبتی نجر آ رہی ہے کسان رافل کا بوجھ کرم سنگھ کا کہنا ہے کہ مارکٹ بورڈر کی اور جو سڑکے گاؤں میں بنائی گئی ہیں اس میں پانی کی نکاسی کے لیے کوئی بھی پائپ نہیں ڈالے گئی ہیں اس کے علاوہ کھیتوں میں بنی پولیا بھی بند ہوئی پڑی ہے جس کے چلتے پانی کی نکاسی نہیں ہو رہی ہے کسانوں کا کہنا ہے کہ کھیتوں میں تین تین فٹ پانی کھڑا ہے جس سے سبجیوں کی ساری فصلے برباد ہو گئی ہیں کسانوں کا کہنا ہے کہ سڑکوں کے ساتھ ساتھ پانی نکاسی کے لیے پانی دبانے چاہیے کسانوں نے آروپ لگایا کہ منوہر لال کھٹر کی سرکار کسانوں کے لیے کچھ بھی نہیں کر رہی ہے کسانوں نے سرکار سے برباد ہوئی فصلوں کے لیے معافجہ دیے جانے کی مانگ کی ہے کسانوں کا کہنا ہے کہ بھائی جب یہ پہلا تو سکھ پڑیا اب یہ برسانت آئی پچھا جو یہاں سڑک آگ اندری سے جمنا نکل جائی اس میں پائی بتاپ دیئے ہیں جس کے قرآن ہماری اس کا پرلی ساری جمین کا پانی ہمارے یہاں پر آ رہا ہے اس کے قرآن ہمارا یہاں سی پانی کم سے کم بھی دیکھو ہم تین تین سڑ تین تین پھوٹ پانی میں کھڑے آشت ہے اور اس پانی کا آگے بھی جنگل میں گیا پانی اور جنگل کی سڑکیں بھی ٹوٹ گئی اتنا پانی اتنا پانی ہم نے اپنی جندگی میں دیکھا میری 52 سال کی عمر ہو گئی ہے کیونکہ سرکار نے یہ جو سڑک ہے اندھگڑ والی اس میں پائی بتاپ نے چیئے ہیں جو گڑی چٹان سے دو مسی سڑک گئی ہے اس میں بھی چار پائی بتاپ نے چیئے ہیں سرکار جو اگا یہ گڑی چٹان سے یہ ادھر سبادگڑ کی طرف گئی ہے مین سڑک جو گڑی چٹان سے اندھگڑ گئی ہے اس میں بھی چار پانچ پائی بتاپ نے چیئے ہیں نقصان نقصان ہی نقصان ہے اندھا کچھ نہیں ہے پسل ڈوبی پڑی ہے تین تین پھوٹ پانی کھڑیا ہے سرکار نے اس بات کا جوڑ دے رہی سرکار نہ تو یہ دیکھا بھی کھٹر سرکار بن گئی اہلے لوگ موج بہانا یہ تو آنے آلے دنوں میں پتہ لگے گا چار میندے کے بعد یہ کھٹر سرکار ہے کیا سرکار ہے یہ ہمارے کھٹ میں تین اکڑ جیری لگی تھی اگمین پہلے وہاں پانی نے بلکل ختم کر دی وہاں پانی نے اس لیے ختم کری کہ جو پی ڈوبی ڈی کی سڑک آن گڑ سے گڑی چٹان اس میں کوئی پانی کی نکاسی نہیں آ جب تک پانی کی نکاسی نہیں رہے گی تو ماری پسل ہر سالے ایسا ہی برباد ہوتی رہے گی ہاں یہ سب جی کی پسل کردہ لگا رہا ہے جب کہ ہم دو بار تسل میں پہنچ چکے ہیں سلدار صاحب کے پاس خوشن نے آسوا آسان دو دیا گوی ہمیں جنمبر دی سمبر میں آگے پائپ تد بوادنگ ریجولیشن بنانے کے پاس پہلے ریجولیشن دے